اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو لرننگ کلاوڈ تو ویورز لرننگ کلاوڈ میں آج اس ٹوپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے وہ ہمارے پاس ہے فیزیکل اینڈ کیمیکل چینجز فیزیکل کا مطلب ہوتا ہے ظاہری حالت ظاہری حالت میں جو تبدیلی آئے گی وہ فیزیکل چینج ہوگا اور کیمیکل چینج مین کمپوزیشن میں جو تبدیلی آئے گی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی کیمیکل چینج تو فیزیکل چینج کی فرسٹ و فال ہم بات کر لیتے ہیں فیزیکل چینج ہمارے پاس کیا ہوگی کہ ہمارے پاس ایک ایسی چینج ہوگی جس میں جو ہے سبسٹانس جو ہوگا وہ نیو سبسٹانس میں تبدیل نہیں ہوگا صرف صرف اس کی ظاہری حالت چینج ہوگی جیسے ہمارے پاس آئیس جب میلٹ ہوتی ہے تو وارٹر بنا دیتے ہیں وارٹر کو ہم فریز کریں گے تو وہ آئیس بنا دے گا اور کیمیکل چینج ہمارے پاس ایسی چینج ہوتی ہے جس میں سبسٹانس جوتا ہے وہ ایک نیو سبسٹانس بنا دیتا ہے جیسے برننگ آف آف میچ سٹرک اس کے بعد ہم فیزیکل چینج کی ایک سیمپل کی بات کر لکھتے ہیں میلٹنگ آف آئیس کریم ہو جائے سلائسنگ آف بلیڈ ہو جائے پینٹنگ آف والز ہو جائے یہ کیا ہے یہ تینوں چیزیں اپنی دوبارہ واپس حالت میں آ سکتی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے فیزیکل چینج اس کے علاوہ اگر میں بریکنگ کروں گلاس کو چوپنگ آف آف اوٹ کٹنگ آف ہیر یہ ہمارے پاس کیا ہو جگی یعنی کہ فیزیکل چینجز ہمارے پاس ایسی چینجز ہیں جو کہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ سکیں جیسے پینٹنگ آف کر لیں سلیوشن لے لیں کسی چیز کو کٹ آؤٹ کر لیں جبکہ ہمارے پاس کیمیکل چینجز ہمارے پاس ایسی چینجز ہوتے ہیں جب سبسٹرانس کی کمپوزیشن چینج ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ایک نیو سبسٹرانس بنا دیتے ہیں اور جب نیو سبسٹرانس بنتا ہے تو اس کا جو کیمیکل فارمولا ہوتا ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے فرام دیئر اوریجنل سبسٹرانس تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی کیمیکل چینج کیمیکل چینج میں کیا ہوگیا کہ ہمارے پاس کمپوزیشن چینج ہوگی فر ایزمپل آئرن فیلنگ ایند سلفر کی ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے سب نے آئرن ایند سلفر فیلنگز ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ میرے پاس جو ہے میں نے آئرن فیلنگز کو مکس کر دیا سلفر پاودر کے ساتھ جب میں نے اسے مکس کیا ہے تو ہمارے پاس کیمیکل چینج ہوگا جس میں ہمارے پاس کیا بن جائے گا آئرن سلفائیڈ بن جائے گا تو ویورز ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے آئرن اور سلفر فیلنگز کو جب آپس میں مکس کیا اور پھر اس کے قریب ہم جیسے ہی ہیٹ کو لے کے گئے تو کیا ہوا کہ سلفر جو ہے وہ فرسٹ آف آل کیا ہوگے میلٹ ہوگے جیسے سلفر نے میلٹ کرنا شروع کیا تو کیا ہوا کہ جو آئرن کی فیلنگز تھے انہوں نے بھی ساتھ ہی میلٹ ہونا شروع کر دیا تو ہمارے پاس کیا ہوگا آئرن اور سلفر ہی آپس میں کیا کریں گے کمبائن کریں گے آپس میں ریاکٹ کریں گے اور کیا بنا دیں گے آئرن سلفر فیلنگز بنا دیں گے اور آئرن سلفر فیلنگز یوزلی بلیکن کلر ہوگا اور یہ ابزرویشن ظاہر کرتی ہے کہ جو کمپاؤنڈ ہمارے پاس بن رہا ہے وہ کیا ہے آئرن سلفر فیلنگز ہے اور جس کی جو نیچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے فرم آئرن اور سلفر یعنی کی کمپوزیشن کیا ہوگئی ہے مکمل طور پر میرے پاس جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے ہمارے پاس اب یہ کون سا ریاکشن ہے کہ جب آئرن سلفر فیلنگز بن جائے گا تو ہم دوبارہ سے آئرن سلفر فیلنگز میں سے آئرن اور سلفر فیلنگز کو کیا کر سکتے ہیں سپٹیٹ نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے پاس کس کی اگزیمپل ہے یہ ہمارے پاس اگزیمپل ہے کیمیکل چینج کی یعنی کہ ہمارے پاس کیمیکل چینج میں کیا ہوگا کہ سبسٹانس ایک دفعہ جب نیوز سبسٹانس میں چینج ہو جائے گا تو وہ دوبارہ سے اپنے اوریجنل سبسٹانس میں ایزیلی چینج نہیں ہوگا وہ کیا کرائے گا آئرن ہمارے پاس کیمیکل چینج کرائے گا جیسے ہم نے آئرن اور سلفر کو ہیٹ اپ کیا تو انہوں نے کیا بنا دیا فیرس سلفائیڈ بنا دیا اب یہ جو فیرس سلفائیڈ ہے یہ ہمارے پاس آئرنیو سبسٹانس ہے اور اس کی جو پروبرٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ آئرن اور سلفر سے تو یہ ہمارے پاس اگزیمپل تھی کس چیز کی کیمیکل چینج کی تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو کیمیکل چینج ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس آئرنیو پروڈکٹ بنتا ہے جبکہ فیزیکل چینج میں صرف زائری حالت جوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں تو بچے یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا فیزیکل اور کیمیکل چینجز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے یا میرا لیکچر اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب سرور کریں